بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو واجب ہے جو اقل مند ہو جو بالغ ہو جو مقیم ہو یعنی اپنے وطن میں ہو اور جو صاحب نشاب ہو یعنی جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے بنیادی ضرورتوں سے زائد موجود ہو یہ مال خاصونا ہو یا چاندی ہو یا ان دونوں کے زیورات ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان ہو اگر ان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے تو پھر اس شخص پر قربانی واجب ہے حاجات اصلیہ حاجات اصلیہ یعنی بنیادی ضرورت ہو بنیادی ضرورت سے مراد ایسی ضرورت جس کے بغیر اس کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی عزت و عبرو کو خطرہ ہو اس کا اندیشہ ہو جیسے کھانا پینا پہننا سونے کے لیے مکان اسی طرح جو اہلِ حرفت و سنات ہیں کاروباری پیشہ لوگ ہیں مزدوری کرنے والے ہیں تو ان کے جو کام کاروبار کے لیے مشینی ہیں اوزار ہیں وہ بھی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ گھر کے اندر زائد سامان موجود ہے بعض مرتبہ نمائش کیلئے رکھا ہوا رہتا ہے بعض سامان ایسے سال سال پر پڑے رہتے ہیں اور کسی ضرورت کے کام نہیں آتے ہیں اگر وہ سب مل کر ساڑے باون تولہ چاندی کے بقدر ان کی قیمت ہو جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے جس شخص پر قربانی واجب ہے صاحب نصاب ہو گیا ہے تو ہر سال اسے پھر قربانی کرنا ضروری ہے جب تک وہ صاحب نصاب رہے گا گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اگر وہ سب صاحب نصاب ہیں تو ان میں سے ہر فرد کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے گھر کے سربراہ گھر کے بڑے کی طرف سے صرف ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے گھر کا ایک بڑا سربراہ اگر نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی نہیں ہوتا ہے ہر ایک بالغ آقل کو روزہ رکھنا پڑتا ہے نماز پڑھ نہیں پڑتی ہے اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے اگر صاحب نصاب ہے تو گھر کے ہر فرد پر قربانی کرنا واجب ہے اگر چھوٹا بچہ قربانی کے دنوں میں بالغ ہو گیا اس کے پاس مال ہے بعض مرتبہ ایسی شکلیں ہوتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کے پاس بھی مال ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اگر غریب قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا صاحب نصاب ہو گیا اس کے پاس مال آ گیا چاہے قربانی کا آخری دن ہی کیوں نہ ہو اس پر قربانی واجب ہے زکاة کی طرح اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی آدمی مسافر تھا سفر میں تھا اور ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں واپس آ گیا اور صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے کئی لوگ مل کر کاروبار میں شریک ہیں پارٹنر ہیں اور ان کا جو مال ہے وہ ہر ایک کے حصے میں اتنا آتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر شریک کے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے اللہ پاک ہم سب میں جو غصات والے ہیں گنجش والے ہیں ان کو قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور قربانی کو قبول فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی